ایسی تو کوئی بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے تعریف میں کہ جس صورت میں اللہ تعالیٰ کا تعریف آ جائے وہ صورت ایک تہائی قرآن کے برابر ہو جاتی ہے بھلے چار آئیتیں ہی آپ سوچیں المؤمن نام اللہ تعالیٰ کیا مطلب اس کا حالانکہ آپ جانتے کیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں یار سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم یونیورسٹی میں جاتے ہیں ہم کالوجز میں جاتے ہیں اپنے بارے میں آپ دس باتیں کر سکتے ہیں لیکن میں یہی بات کروں کیا آپ کس کی عبادت کرتے ہیں کس کو مانتے ہیں وہ کون ہے کیا ہے میکس آپ بولو کہ وہ خالق ہے مالک ہے ہم اس کا آگے جھکتے ہیں پھر بتا دو کہ ہم کیا کرتے ہیں یعنی آپ جب کسی مسلمان سے پوچھیں کہ مجھے اللہ کا تعریف کراؤ تو وہ بولے گا ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کے آگے چھکتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن اگر میں بولوں کہ اس کے بارے میں بتاؤ وہ کون ہے کون ہے وہ ایسی تو کوئی بات ہوگی نا کہ اللہ تعالیٰ کے تعریف میں کہ جس صورت میں اللہ تعالیٰ کا تعریف آ جائے وہ صورت وہ صورت ایک تہائی قرآن کے برابر ہو جاتی ہے بھلے چار آئیتیں ہی ہیں بھلے ہی چار آئیتیں ہیں کیوں؟ کل ہوا اللہ واحد اللہ السمد کہہ دو کہ اللہ ایک ہے کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اللہ کے بارے میں اللہ السمد وہ بے نیاز ہے اس کو کسی کی ضرورت نہیں پہلا یہ کہ وہ اکیلہ ہے جب اکیلے کی بات ہوتی ہے تو مائن میں آسکتا ہے یا اکیلہ ہے شاید کسی کی نیڈوں سے اللہ السمد نہ کہہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں کسی کی ضرورت نہیں وہ اکیلہ کافی ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اللہ کے بارے وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوَ نَحَدِ اور اس جیسا کوئی اس کے برابر ہم پر اللہ کوئی نہیں ہو سکتا کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اللہ کے بارے میں چار جملے آپ نے ادا کی ہیں اور اس صورت کو کیا کہا گیا تعدیل صورت القرآن ایک تہائی قرآن کے برابر ہے تو ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ اللہ کے تعرف کے حوالے سے چار جملے قرآن کے اندر ادا کیا گئے اور اس صورت کو ایک تہائی قرآن یعنی تین دفعہ کو وہ پڑھو تو پورے قرآن پڑھنے کا سواب ہے ایسی کیا وجہ ہے پھر آپ سے اگر میں پوچھوں مجھے یہ بتائیں قرآن کی سب سے زیادہ عظیم آیت کونسی ہے تو آپ کے ذہن میں آئے گا عظیم آیت تو ایک ہی ہے کیا ہے سب سے زیادہ عظیم آیت کیا ہے آیت القرصی آیت القرصی سوال یہ آیت القرصی کیوں سٹارٹ کریں اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم وہ اللہ ہے لا الہ الا ہوا نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے وہ الحی القیوم وہ زندہ ہے اور قیوم ہے ہر چیز اس کی وجہ سے قائم ہے اور وہ بہت بھی قائم ہے کس کے بارے میں بات ہو رہی ہو جاتا ہے اللہ کے بارے میں تو جو آیت اللہ کے بارے میں بات کر رہی ہے سب سے زیادہ حفظ نظمت والی آیت کیا ہے جو صورت اللہ کے بارے میں بات کر رہی ہے وہ سب سے زیادہ قرآن کے سلسل قرآن کے جو ہے موسیقی